کہ یہ ہارا ہوا ہے مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا میرے لیمٹیشنز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لیمٹ کے اندر کرے اس کو پتا ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے دوسری بات میں جناب سپیکر میں دو تین ایشیوز جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختنخواہ یہ پہلے دفعہ ہوا کہ اس عید کی چٹیوں میں جتنی بدترین لوٹ شنگ کی گئی اور یہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ بکس کو اب بات سنائیں کوئی میرے خیال میں عمیر مقاب صاحب ہے وہ بچارہ بھی پتنی کس چیز کا منسٹر ہے جو کنسرنڈ منسٹر ہے کوئی در ہے نہیں جو 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 منسٹر ہے مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منسٹر تو ادھر بیٹھا رہنا ہے مزاق تو نہ بنائیں اس اسمبلی کا اس ہاؤس کا مزاق تو نہ بنائیں کل جس طرح ہوا آج جس طرح یہ بیٹے ہیں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دیں کہ لے کے آئے کہ جو فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھے یہ ہم تقریر کس کو کریں گے یہ کس کے ہم تقریر کریں گے ہم کیا کریں گے بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ بے شک جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے اس پہ کمس کا برولنگ دیں میرے خیال میں یہ استوہین ہے اس پارلیمنٹ کا اصدقائز صاحب کل بھی ہم نے اس پہ بولا تھا ان کے وزراء صاحبان کو کیابنٹ کو ان کو یہاں حاضر ہونا چاہیے اور یہ آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئیں گے اب آپ اس میں اس میں اس میں آپ بولیں دو دن کا بریک لے لیں تو وہ آپ سینس اڈا ہاؤس لے لیں تو ہم کر لیتے ہیں ایک 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 میں بات بتاؤ نہیں آپ تقریر کنٹنیو کریں اس بحث میں نا پھریں ایک ایک چیز پر اٹھا کرتا تھا ایک ایک پوائنٹ پر اٹھا کرتا تھا بے نمیت کمر صاحب ابھی تو آپ ان کے لائے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں یہ برکل نامل آسے میں جس طرح یہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں جس طرح یہ کرواتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی توہینیں میں دیکھیں میں مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوائی باتیں کر لیں گے کوئی اس کو نہ سیریس لے گا نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے نہ پوزیشن سے کوئی مشورہ ہوتا ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں ہیں میں نے بیٹے ہیں جو ایمکیو ایم کے یا پیپل پارٹی کے مسلمی کے اپنے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے اس بجٹ میں یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے اور میں توجہتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے ان کے سر ہو رہے ہیں لوگوں کے پتر ہو گے کہ اس کے سروں کے پر بار کریں گے جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے میں بتاؤں آپ کہتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں کہ کیپیکے میں جو ہے نا بجٹ کی چوری ہو رہی ہے بھائی جان میں جس علاقے سے ہوں وہاں مطلب وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پیمنٹ ٹیک ٹاک ہو رہی ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ان کا اپنا پارمولہ ہے وہ چھ گینٹی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تین دن عید کی رات کوئی اٹھارہ سے لے کے بیس گینٹی بگلی نہیں مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس علاقے کو کس طرح اور میں کس علاقے سے ہوں جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں تربیلہ ڈیم ہیں تربیلہ ڈیم خیبر پخت رخواہ آپ کو جو بگلی دیتی ہے سالانہ چار آزار میگا وارٹ چار آزار میگا وارٹ آپ کو بگلی ملتی ہے جس علاقے سے میں ہوں میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں وہاں کی غازی بروتا ڈیم جو بنا ہے ہمارے پانی کو انہوں نے رخ موڑ کے ڈیم بنایا ہے کبھی کبھی جو ہے نا کبھی یہ اس ڈیم پہ وہ سیمتور کا شکار کرواتے ہیں ہماری زمین خراب کر کے اور جب غازی بروتا ڈیم بنا تو ہمارے سے پانی کا رخ موڑ کے وہ خوشک کروایا میں نے اس دن اس پر بات بھی کیے کہ سولہ آزار ایکل زنگلات تباہ ہو گئے وہاں باہولیات تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی لیکن وہاں آپ لوڈ شیلنگ کرواتے ہیں اٹھار اٹھار گئیں یہ پوری خیبر پختنخواہ کی بات ہے چیپ انسٹر صاحب نے ایک کمیٹمنٹ کی کہ ہم آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ایک پارمولہ توے ہوا اس پارمولے پہ عمل درامت نہیں ہوا ہمارے پاس کیا راستے ہیں ہم وہاں کے منتخب نمہندے ہیں اگر ہم تیلیفون کرے کوئی ہمیں پنسٹر ہمیں نہ سنے اگر ہم پون کرے کوئی سیکٹری ہمیں نہ سنے اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنوے تو بتائے کیا راستہ ہے مجھ سے لوگ کیا مطالب میرے گھر پہ لوگ حملی کریں گے کوئی جائیں جس چیز میں میرا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے میرے اختیار نہیں ہے کیوں میں ادھر زلیل اور خوار ہو رہا ہوں اور یہ تو کنسٹیٹوشن میں بلکل کلیر ہے واضح ہے کہ جو آرٹیکل پیپٹی ایٹ اور پیپٹی سیون اس کے مطابق بلکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو نیچ لیسورسز ہیں سب سے پہلے اس علاقے کا حق ہے بھائی پانی ہمارا بجلی ہم بنا رہے ہیں آپ کو چاہیے تاکہ یہاں ہمیں آپ سچ سے بجلی دیتی آپ کو پتہ ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سی جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے ون یونٹ پہ دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے اور ہمیں کتنی میں ملتی ہے بہا ساٹھ روپے پہ اور شاید ابھی جو ہے نا ستر پچھتر تک چلی جائے اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے یعنی خیبر پختروحہ کے ٹوٹل جو کنزمشن ہے بجلی کا وہ چبیس سو میگا وات ہے چبیس سو میگا وات چار آزار میگا وات ہم بناتے ہیں اور چبیس سو میگا وات میں ہمیں صرف گیارہ سو میگا وات دیا جاتا ہے گیارہ سو میگا وات یعنی آپ جو ہمارے علاقے پہلے تو میں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں پنجاب کا سن کا بلوچستان کا جس سو بھی کا جو نیچل ریسورسز ہے سب سے پہلے کنسٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقے کو اوسی دیا جائے آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتی آپ ہماری انڈسٹریز کو ہم نے ٹیک اپ کیا سبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہمارے انڈسٹریز ہیں اس پہ ہمیں علاقے میں گیس دے سکے تھا کہ روزگار پر داؤ سکے ابھی تک نہیں ہو سکا تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوڈ شننگ بھی کروا رہے ہیں ہمارا جو ڈیمانڈیں بیجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اورٹا جو چور کر رہے ہیں کہ چور چور میں کمپریزن اگر ڈالوں گا میں یہ نہیں نہیں کیونکہ ہمیں کمپریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ چوری کدر ہوتی ہے اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا یہ جو جو مختلف کمپرییاں ہیں ایس کو ہے پیس کو ہے یا جتنے بھی کمپرییاں ہیں یہ ان کے بغیر ہوتی ہے ان کی ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں حکومت اس میں شامل ہوتی ہے یہ سیکٹری لیورپور سب اس میں شامل ہوتے ہیں تب یہ بیجلی کی سب سے پہلے ہمارے مطالب آئے ہیں ہمارے سارے جو ایمینیز یہاں بیٹھیں ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کی مطابق جو اس کا قیمت ہے ہمیں اس کی قیمت کی مطابق ہمیں بجلی دی جائے دوسری بات آئی پی پیس آئی پی پیس کا آپ نے بنایا آئی پی پیس نائنٹی سی آئی پی پیس شروع ہو گئی میرا خیال نمیت کبر صاحب سوک بھی منجسٹر ہوئے definitely ہوں گے کیونکہ یہ تو صدا بہار ہے ماشاءاللہ آئی پی پیس کا جو ہے یہ نائنٹی سی اس نے شروع کیا اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو decision ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیس کی جتنی بھی capacity ہے وہ capacity کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو payment جو ہے نا اس کی capacity کے مطابق دی جائے گی یعنی اس کی capacity کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی دو ہزار مегا وارٹ capacity ہے بنا رہی لیکن اگر وہ دو سو بناتی ہے تو payment آپ نے دو ہزار کے مطابق کرنی ہے اور اس وقت جو اس کو payment ہو رہی ہے 2.1 trillion 2.1 trillion یہ جو ہے نا صرف IPPs کو اور جو IPPs کا rate ہے IPPs کا وہ ہے 32 32 روپے سے لے کے 77 تک ویری کرتا ہے ویری کرتا ہے تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بیڈی ہے کتنی سستی ہے اور IPPs کی اور IPPs میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام political parties کی leadership ہے اس میں تمام party کی میں دیکھیں میں مضمت کرتا ہوں کہ جب یہ people party کی دور میں مسلمی کے دور میں جو IPPs کی جو agreement ہوئے ہیں یہ ملک دشمن policy تھی ان کو فوری طور پر اس کو re-negotiate کرنا چاہیے اس کو پھر سے اس کی اوپر discussion ہونی چاہیے اور جو ہمارے ہائیڈل powers ہیں یعنی ہمارے ڈیم اس کی اوپر ڈیمز emergency بنانی چاہیے آپ کتنا fund دیتے ہیں آپ نے ممن ڈیم کو کتنا fund دیا ہے آپ نے دیگر جو ڈیمز بنانے میں کتنا آپ اس میں interest لے رہے ہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ اس budget میں سب سے زیادہ allocation جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے اور ڈیمز کیلئے emergency ڈیکلئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور صد سے بجلی ملے اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کون اس کو پی کرے گا یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نا یہ تو آپ reportability سے نکال رہے ہیں یہ تو کسی کی قابل برداشی نہیں ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ایڈوائز پہ آپ بجلی ملے گی کریں گے اور آپ کو بل ملے گا تو آپ کے غلط پہ ملے ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انس کی اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس budget میں آپ ڈیمز کی اوپر emergency ڈیکلئر کریں اور آپ جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں اس کی اوپر زیادہ سے زیادہ relaxation دے دیں اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیس کی ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں جو اس وقت ہمارے جو دوسری بات ہے ہم نے اپنے دور میں agriculture emergency ڈیکلئر کروائی تھی agriculture emergency جو ہے نا وہ ہم نے پہلے دپا اس کی لئے جو فنڈ رکھے تھے وہ پنڈ تھی ون دو سو ستتر بلین ٹو سیونٹی سیون بلین روپیز agriculture کی لئے ہم نے allocate کی تھی اور ابھی جو اس بجٹ میں اس بجٹ میں کوئی خاص agriculture کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ لات پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شگر شگر کین کا ایک سکینڈل آیا اس کی اوپر جو نے آوازیں اٹھی ہماری حکومت نہیں اس کی اوپر انڈویسٹگیشن کی انکوائری کی اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے سستہ طریقہ بنایا اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی اور پہلے دفعہ گنے کے کاشکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی جو گندم کا سکینڈل آیا مجھے بتایا گندم کا سکینڈل آیا گندم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ کہ ٹیکر گورمنٹ نے کیا ہے اس گورمنٹ کی کس گورمنٹ کی کس نہ کیا گندم کے سکینڈل میں مجھے بتائے چار آفیسر کو آپ نے فارغ کیا لیکن اس میں جو جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیا بونیادی وجہ کے آپ جوڈیشن انکوائری بیریان کا لاس ہوا نقصان ہوا رولر ایکانومی کو جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے علاج کرواتے تھے کے ذریعہ بنتا تھا کوئی اس گیخہ بھی خوشی ہوتی تھی آپ نے کسانوں کی موسی نوالہ چھینڈ لیا اور آپ کہتے ہیں میں بہت مجھے افسوسیس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتیارات دیتی ہے اور دو تین لڑکے بیٹے ہوتے ہیں وہاں ڈراما بازی کرتے ہیں کہ ہمیں تھی ہوگا بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جو شگر مل مالکان ہیں وہ پیونٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی میں پوچھتا ہوں صاحب آنے میں نیز بیٹے ہیں کوئی پیونٹ نہیں ہو رہی ہے آپ ڈراما بازی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بترین گورنس ہو رہی ہے اس میں جو بترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ تاریخ میں اتنی بترین ہمیں جل سے نہیں کینے جا رہے ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا آپ کسان کو رولا رہے ہیں پیسر آباد میں ہم گئے پیسر آباد میں پیسر آباد کے ہمارے نمائن ہمارے ساتھ بیٹے ہیں ساتھ پیسٹ سکسٹی پرسنٹ آپ کی انڈرسٹری بن ہو چکی ہے ہمارے دور میں ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو اتنا زیادہ برات دی کہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے مزدور نہیں مل رہے تھے ہم نے جو کنسٹرکشن انڈرسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا اور ایکانومی اسی شروع ہو گئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے بہوجود وہاں کہاں جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو آپ نے پنجاب کو پاکستانی دنیا کا سب سے بترین صوبہ بنا دیا ہے ادھر تو ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے چار لوگوں کے اوپر ڈی سی نے ڈی سی نے چار لوگوں کے اوپر جو ان نظر بندی کا آرڈر جاری کیا شرم کرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری مورد کوئی نہیں ہے یہ سیول ماشاءاللہ آئے پنجاب میں آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے آئے اگر کسی نے جلسے کرنا ہے اکی پی کے میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں آپ سے تو کوئی کام نہیں سکتا اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے بارڈر کی اوپر کہتے ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے بھائی جان میں آپ سے پوٹا ہوں کہ جب ہمارا آپ کو پتہ ہے سکتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کوئی بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم نے بارڈر کی اوپر ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہم نے انگورڈا پہ خرلاجی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا اس وقت کوئی چار سو پانچ سو بلین ڈالر سے لے کے ہم نے ون پائنٹ سیون بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی ایکٹیویٹی شروع تھی ہم افغانستان کے لئے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم تین بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے لیکن یہ حکومت آئی افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رک گیا جو ہمارے سنٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھے سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا آپ نے افغانستان یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹی ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کیا میرے ہمیں نے ازدی بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو وہاں تو بددمنی کی بودھ سوری اتحال ہے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں ان کسٹیٹیوشن کو ایکٹ کیلے کر رہا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں جی ہم اس علاقے کے لوگ اپنے پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو اڈیر کرتے ہیں جو لوگ پاٹا کو اڈیر کرتے ہیں اور پاٹا کے کیا ہوا جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی آپ نے اپ سی اے وارڈ میں تین پرسنڈ نہیں دیا آپ نے مرجر کیلے جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی کہ ون دیئے پارلیمنٹ نے کمیٹمنٹ کی تھی پارلیمنٹ نے کہ ہم دس ہزار بلین دیں گے ہر سال ایک سو بلین دی جائے گی ایک سو دس رب ابھی تک ایک سو تین رب ملے ہیں ایک سو تیس اور ابھی بجٹ میں صرف چون ساٹھ رب رکھے ہیں چون ساٹھ آدم میں امیر مقام صاحب سے بہت گاتا ہوں آپ اس قومت میں بیٹھے ہیں آپ کی صوبی کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کیمیٹمنٹ میں نہیں بولتے آپ آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمیٹمنٹ پر اس کمیٹمنٹ کو آپ پورا کرے ادھر جو سو بلین کے بجائے صرف چون ساٹھ بلین رکھا گیا ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا عربار ختم کیا بزنس ختم کیا کیا وہ خاک آئیں گے کیا وہ سام پہ کیا خاک آئیں گے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا آپ انسان نہیں سمجھتے میں مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے وہ اگر تم سے نہیں حال ہوتا ہم آپ پر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے کر سکتے ہیں عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں میں بزادے خود بولانا پر لرمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ افغانستان افغانستان معاملات کو سلجانے کی رہے میں بہت جگزی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں لیکن جو طریقہ آپ ایڈابٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور چنور کر رہے ہیں یہ قابل مضمت ہے کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتی اور ہم سمجھتے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں ہمارے قبائلی امین ایز یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی صورت پر اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے اپنی صوبی میں ہم نہیں چاہتے اور بتاتے نہیں اگر کسی نے یہ امت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم نہیں چاہتے اور یہ جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جنگ مسلط کریں گے ہمیں امن چاہیے امن ہمیں امن چاہیے ہمیں کتاب اور کلم چاہیے ہمارے بچوں کیلئے رزگار چاہیے ہم اپنے بچوں کیلئے رزگار چاہتے ہیں اور اس کیلئے ہم انشاءاللہ جرگے مناکت کر رہے ہیں جب بھی اس کو ہم جرگا کریں گے میں ایک بات بلکل کھل کرکانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط پہمی خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں میں جائے گی اثر نہیں ہو سکتا ہم کوئی ہم کوئی بے بتاتا ہوں ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے ہم نے چھوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہے ہماری شرابت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لیں بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے ہم نہیں مانتے اور یہ جو کہتے ہیں میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو ایران کی سپیر نے ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کو اوپر ایکانومی وہ بنائے کروڈور ایکانومی کروڈور بنائے تو میرا مطالبہ آئے کہ آپ ایکانومی کروڈور بنائے ایران کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈور بنائے چائنہ کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈور بنائے افغانستان کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکانومی کوروڈور بنائے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ون ڈاکومنڈ رجیم کے بات کرتے ہیں ون ڈاکومنڈ رجیم کے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان لیگل ہے بھائی جان ایک طرف بھی ایک فیمیلی ہے دوسری طرف بھی یہی فیمیلی ہے ون ڈاکومنڈ رجیم کا مطالبہ ہم اس کے حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو نا یہ سپنگلنگ ہو رہی ہے میں یہاں ہماری قبائلی میں نے بیٹے ہیں میں ان کی تصوت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی غلام خان ترخم اور ممند کا جوئریا ہے اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائے کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائے آپ اس لگائے نا آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائے ادھر لگائے کسٹم کی ہم دیلے کے انتیارے ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں جینی دو ہم سے پچاس سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا$ گرم پانی پہ لڑائیں گے یع Ing A K K S K P cola سر باقانہ اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ بات ملکل ذات کا سوم ہم نے بیس سرا کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں دے ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے شکریہ شکریہ